کراچی میں سورج کا پارہ ہائی ہوا تو شہریوں سے بجلی بھی روٹ گئی گرم موسم میں بجلی کے بندش کا دورانیاں بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری کہتے ہیں سارا سارا دن بجلی نہیں ملتی کوئی پوچھنے والا نہیں بارہ بجے آتی ہے پھر بارہ بجے سے آتی ہے تو رات کو دو بجے چار بجے آتی ہے دو گھنٹے آگئی پھر چلی گئی پھر آگئی پھر چلی ہے خبر تو لے ہو آگئے بورٹ لینے کے لیے تو تم آ جاتے ہو پچاس ہزار آگئے تیس ہزار آگئے پچیس ہزار آگئے اب جس کے جو نہیں ہے کمانے والا جس کے وہ پینشن آتی ہے وہ کیا کرے گا لیاقتباد گلبہار شادمان بفرزون سرجانی اورنگی کورنگی سلطان آباد کے ماری لیاری سمیت متعدد علاقوں میں شہریوں کو بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے سے کاروبار ختم ہو گیا یہاں لائٹ جاری ہے ڈھائی ڈھائی گھنٹے پانچ دفعہ ساڑھے بارہ گھنٹے تو یہی ہو گئے پھر یہ ڈھائی گھنٹہ اس کے علاوہ جاتی ہے چودہ گھنٹے ٹوٹل جاتی ہے ایٹی پرسنٹ کام متاثر ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کی ویسے ہمیں آٹھ گھنٹے کی جگہ جو پانچ چار پانچ گھنٹے ملتے ہیں بجلی کا تو اتنا برا حال کر دیا ہے کراچی کے اندر کہ اور پاکستان کے سامنے بہت پریشانی ہو گئی بجلی کے حوالے تھے دوسری جانب کے الیکٹرکہ دعویہ کے شہر میں بجلی کے فراہمی معمول کے مطابق ہے شہری کہتے ہیں کہ بجلی کے بطرین لوڈ شیڈنگ میں زندگی اجیرن کر دی گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا تاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ہے کیمنامین عبداللہیم کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی